حمید الدین سیالوی پہلے رانا سناؤلہ پھر وزیر علیہ شباز شریف کا صحیفہ لینے نکلے معاملہ حکومت گرانے اور نظام مصطفیٰ قائم کرنے تک پہنچا لوگوں سے نون ڈی کو ووٹ نہ دینے کے بعدے لیے گئے اور پھر شباز شریف کے سیال شریف کے ایک دورے نے حمید الدین سیالوی کی صحیفی کی ستاری ہوا نکال دی رانا سناؤلہ وزیر علیہ ہاؤس میں ایک فرضی کمیٹی کے سامنے پیش ہو کے بقائدہ میں کہہ رہو فرضی کمیٹی کے سامنے پیش ہو کے پاک صاحب بھی ہو گئے کمیٹی کے عراقین جن میں پیر حمید الدین سیالوی کے بھتیجے نظام الدین سیالوی اور زہیم قادری بھی شامل تھے رانا سناؤلہ کے شانہ پشانہ بیٹھ گئے اور مطمئن بھی ہو گئے تمام تاہم حمید الدین سیالوی کے بیٹے قاسم سیالوی نے کہا کہ جو لوگ سیال شریف کے مسترد شدہ اجلاس میں گئے ان کا درگاہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نظام الدین کہتے ہیں کہ درگاہ کسی فرض واحد کی ملکیت نہیں ہے کہ کوئی لا تعلق کرے لیکن سوال یہ ہے کہ جو کمیٹی رانا سناؤلہ کے ایمان اور عقیدے کا جائزہ لے رہی تھی کیا اس کمیٹی کے عراقین کے یہ منڈٹ ہے بھی کہ نہیں رانا سناؤلہ کو پاک صاحب قرار دینے کے بعد حمید الدین سیالوی کے بھتیجے نظام الدین سیالوی کی خفیہ طاقتیں بھی ان کو آج یاد آگئیں آج سمہ ٹیلیویشن کے پر نمودار ہوئے اور انہوں نے کہا کہ خفیہ طاقتوں پر پیر سیال شریف کو نون لیگ کے خلاف استعمال کرنا چاہتی تھی انہیں دھرنا دینے کے لیے ہمیں بھاری رقم کی پیشکش بھی کی گئی اور کہا کہ عمید الدین سیالوی کے بیٹے قاسم سیالوی کو بھی کسی نے غلط بریف کیا جو نہیں چاہتے کہ معاملہ حل ہو کسی نے غلط بریف کیا اور کس نے کیا خود نظام الدین کو کون بریف کر رہا ہے یہ کوج لگانا ضروری ہے حمید الدین سیالوی کا بیٹا کچھ کہہ رہا ہے اور بتیجہ نون لیگ کی دگڑگی بجا رہا ہے اور اب کون جھوٹ بول رہا ہے اور کون سچ کو چپا رہا ہے کس نے ڈیل کی اور کون ڈیل کر کے مکر گیا یا پھر سیال شریف کے ساتھ کوئی ہاتھ تو نہیں ہو گیا موسیقی